ہم بات کرتے ہیں مہاراست کی مہاراست میں جس طرح سے ادو تھاکرے جب سے مکہ منتری بنے ہیں اور تب سے جو ہے لگاتار وہاں پر اس طرح سے جو ہے بسنگتیاں آ رہی ہیں اور لگاتار وہاں پر کچھ نکچھ نیا ہونے جا رہا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ ادو تھاکرے جب مکہ منتری بنے اور وہ اتنے مدمست ہو گئے ہیں اتنا تانہ سا بن گئے ہیں کہ وہ کسی کی سن لے رہے ہیں اور جب ان کے جو الائنس جو گھٹ بندن سرکار جو انہوں نے بنائے ہیں جس کو مہا بکاس اگھاڑی کہتے ہیں جس میں ان سی پی اور کانگریس بھی آ اور کانگریس کے ان کے ساتھ سرکار میں ہیں ایک منتری ہیں اسوگ چابیان کر کے وہ کہتے ہیں کہ مکہ منتری اب ہماری بھی نہیں سن رہے ہیں اور جہاں جہاں مہاراست میں جہاں جہاں نگر نگم استانی نکائے میں جہاں کانگریس کا یہ ساسن ہے وہاں پر وہ فنڈ نہیں دے رہے ہیں جیسے دلی نگر نگم ہے اس طرح کے نگر نگم میں وہ لوگ فنڈ نہیں دے رہے ہیں تو اب ایسا لگ رہا ہے کہ اپنے جو پد ہے ان کا اس پد میں جو ہے وہ کسی کی سن نہیں پا رہے ہیں جیسے ابھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کتنا بڑا بوال مچا ہوا ہے اور مکھیاہ ہوتے ہوئے یہ بھی کم سے کم ان کو دیکھنا چاہیتا ہے کہ جو بھی کارستانی جو بمبائی میں ہو رہی ہے مہاراست میں ہو رہی ہے کیونکہ مکھیا منتری جو ہے اس کا اتردائی ہوتا ہے لیکن کئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے اور اب تک بھارتی جنتہ پارٹی یہ عروف لگا تھی تھی کہ یہ مدمست ہو گئے ہیں تانہ شاہ بن گئے ہیں لیکن اب ان کے سیوگی جن کے ساتھ ان کے گھڑ بندن ہے اور کانگریس مکھیا روپ سے ان کے منتری کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے استانی نکائیوں کو جو ہے فنڈ نہیں دے رہے ہیں تو آپ کس طرح سے لیتے ہیں مہاراست میں بشیس روپ سے جو ہے اس پانچ چار پانچ سالوں سے چار پانچ مہنوں سے جب سے وہاں پہ یہ بسنگتیاں آنے لگے پونتیاگی جی ہمارے ساتھ جوڑ رہے ہیں سر آپ کا بہت بہت نمشکار ہے نمشکار آپ کو جس طرح سے آپ کا ادھیندہ ہے چار پانچ مہنے میں جب سے وہاں پہ جو پورا بولی ووڈ کا جو ڈراما ہوا اور وہاں پہ مڈرم مشٹری ہوا اور اس کا نیپوڈیجم سے لے کر کے اور ڈرگج مافیا سے لے کر کے تمام بسنگتیاں ہوئی ہیں اور وہاں پہ جس طرح سے تانہ سائے چلے پرشاشنگ مشینیریاں جو ہیں اپنے منمانی کر رہی ہیں تو آپ کا ایک بہت بڑا ادھیندہ ہے آپ کس طرح سے لیتے ہیں آپ اس کے الائنس سرکار جو پارٹی ہے وہ بھی اس سے جو ہے سوال اٹھا رہے ہیں آپ کس طرح سے لیتے ہیں کہ مہاراشت میں کیا سرکار گرے گی یا یہ لوگ اپنا جو ہے الائنس واپس لے لیں گے آپ کا کیا کہنا ہے دیکھیں جیسا آپ نے کہا مہاراشت کے بارے میں کہ جو آروپ اس سمیے اب کانگریس بھی لگا رہی ہے واسطم میں بات کیا ہے کہ اودو تھاکرے میں تو کہوں گا پورے بھارت میں اس سے زیادہ فیل مکھے منتری کوئی رہا نہیں ہے آپ سمجھئے کہ جنتہ ترہی ترہی کر رہی ہے اس پر کوئی دھیان نہیں ہے وہاں ان کے الائنس سوال اٹھا رہے ہیں اور یہ جو سوال اٹھایا ہے اشوک چوان کوئی چھوٹا مٹا آدمی نہیں ہے کانگریس کے سینئر لیڈر ہے اور اس سمیں وہ آپ سمجھئے لوگ نرمان منتری ہیں تو یہ منترالہ ان کے پاس ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں جہاں کانگریس کے پارشد ہیں ان کو وہ فنڈنگ نہیں کر رہے ہیں ٹھیک سے اس کا ملکہ پکش بات کر رہے ہیں اور جب ایک منتری کی نہیں سنی جاری ہے کانگریس کے تو وہ آپ سمجھئے عام کارے کرتاؤں کا کیا ہو رہا ہوگا اور یہ آروپ پہلے بھی لگا ہے یہ آروپ سب سے نہ والے کانگریس پہ لگاتے ہیں بہت جگہ کہ جہاں ایک پچھلے دنوں آپ کو دھیان ہوگا کانگریس کا سانسد ہے وہاں آروپ لگا رہے ہیں کہ صاحب وہ سانسد ندی سے اس چھیتر میں کام نہیں کر رہے ہیں جہاں کانگریس کے لوگ ہیں یا کو بے میل کھٹڑی ہے اور اس کو جبرجستی پکایا جا رہے ہیں یہ کب تک چلے گا اور اس لیے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بہت ہی جلد ایک الگ الگ ہو جائیں گے پھر سے دوبارہ سے وہاں سرکار بھاچپا کی ہی آئے گی جے پی نڈا نے بھی ایک ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ بھائی بیہار میں آپ جو ہے اپنا دھرم نبھا رہے ہیں الائنس کا اور آپ کہہ رہے ہو جی نیتیس بابو آپ کے مکھے منتری کے چہرے ہیں اگلی بار چناؤں میں آئیں گے جیت کر تو ہم ان کو ہی بنائیں گے تو مہاراشت میں کیوں نہیں بنایا آپ نے یہ بھی آپ کا الائنس تھا الائنس دھرم کی بات کرتے ہو تو وہاں بھی نہیں پاتے تو جے پی نڈا نے بڑا اس پشت طور پر سمجھایا کہ دیکھئے مہاراشت میں ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے کیونکہ مہاراشت کے اندر ہم نے جو مکھے منتری کا چہرہ رکھا تھا وہ دیویند پھڑنا ڈیویز کو رکھا تھا کیونکہ وہ پہلے ہی ایک سفل مکھے منتری کے طور پر وہاں پر شاشن چلا چکے ہیں تو ہمارا چہرہ تھا ہماری سیٹ بھی زیادہ تھی اور اگر سیٹ بھی زیادہ ہوتی تو بھی یہ ہمارا کھل کر کہا گیا چہرہ تھا کہ دیویند پھڑنا ڈیویز ہمارے اگلے مکھے منتری ہوں گے یہ چناؤ کے پہلے ہم نے گھوشنا کری تھی باد کی گھوشنا نہیں ہے تو اس لیے انہوں نے دھوکہ دیا کہ جب چناؤ ہو گیا چناؤ جانا تھا تب وہ دوسرے وچار دھارہ کے لوگوں کے ساتھ مل کر انہوں نے ستہ بنا لی یہ بھاجپا کے ساتھ صرف سینہ نے دھوکہ کیا ہے بیہار میں ہم نے پہلے گھوشنا کری ہے ہمارا ان کے ساتھ ٹوننگ ہے ٹھیک ہے ہماری پہلے گھوشنا تھی پچھلی بار اور اس بار بھی تو یہ جتا رہا ہے کہ جب جے پی نڈا جی اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ دیکھئے کہ یہ دھوکے بھاج ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جلد ہی بھاجپا کی سرکار وہاں بنے گی مہارات میں اب وہ کیسے بنے گی اس کا ایک نجارہ اسوک چاہوان جی نے ہی دے دیا ہے کہ کانگریس کے لوگ بھی ناکھوش ہیں آکروسیت ہیں ان سی پی کے لوگ بھی گھٹن محسوس کر رہے ہیں کیونکہ پورے دیش میں بدنامی ہو رہی ہے جس طرح سے ادھو تھاکرے نے ابھی یہ پچھلے دنوں ششانت والا اپیسوڈ آپ نے جکر کیا پورے دیش میں ایک میسیج گیا کہ یہ جو مہارات سرکار ہے یہ کنی نیتاؤں کو بچانے کے لیے یہ اتنا حد تک گجر رہی ہے کہ جو ان کے خلاف بولتا ہے اس کا مو بند کرنے کے لیے کوئی بھی قانونی کاروائی کر دیتی ہے ابھی آپ دیکھئے شوشل میڈیا پہ جرا سا کسی نے کچھ بول دیا اٹھا کے جیل میں ڈال دیا کسی نے پردرسن تھوڑا دن کے برد کیا تو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا ایک چینل نے بولنا شروع کیا اس چینل والے کے خلاف ایف آئی آر کر دی ریپبلک کے خلاف ارنب گو سوامی نے کچھ بولا تو بولا سونیا گاندی کو انٹونیو مائنو لیکن یہ سیب سینہ والوں کو پتہ نہیں کیوں درد ہوا ارنب کے ہی پیچھے پڑ گئے تو ان کو لگتا ہے کہ سونیا میڈم تو ہماری ماتا ہے اس کے برد جو ہے کوئی بولے گا تو یہ ہمارا بھی دل دکھائے گا ماتو شریف میں رہنے والے لوگ اب یہ جو سونیا ماتا ہے اس کے بارے میں کوئی ایک شبد بول دے دکھی ہونے لگے یہ پورے مہراشت کی جنتہ کو آشچریہ ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ ماتو شریف والے یہ ماتا جی پہ کیسے آ گئے اور کانگریس کی اتنی چابلوسی اور چاٹو کاریتا کہ اشوک چہوان بول رہے ہیں کہ جب یہ چنا ہوا تھا اور یہ بات چل رہی تھی کہ سیب سینہ بھاڑپا کو چھوڑ کر وہ انسی پی اور کانگریس کے ساتھ مل سکتی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ دلی والوں نے سب نے منع کیا کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو عدو تھاکرین کی چھمتا کیسی ہے ان پر کسی کو وشواس نہیں تھا اور اس لئے وہ بتا رہے ہیں کہ دلی کا جو نیتتو ہے وہ کبھی بھی ان کو پسند نہیں کر رہا تھا اور منع کر دیا تھا کہ ہم ان کے ساتھ الائنس نہیں کریں گے لیکن انہوں نے کہا کہ مہراشت میں کچھ لیڈر کانگریس کے ایسے بیٹھے ہیں جن کو لگ رہا تھا کہ اگر بھاجپا آگئی تو ہماری کوئی چلے گی نہیں اور عدو کو بنا دیا تو اس کی چلے گی نہیں پھر ہماری چلے گی تو نام کو بنا دیتے ہیں ہم سمرتن کر دیتے ہیں آنن تو سارا ہمیں اٹھائیں گے اس ستہ کا اور اس لئے دلی کی ناپسندی کے باوجود بھی مہراشت کے نیتاؤں نے پوشٹ کے لیے اپنے مجھے کے لیے ستہ میں بنے رہنے کے لیے اپنے سوارت کے لیے اپنی وپریت وچاردارہ اور یہ مانتے ہوئے کہ ان کے اندر کاریاں چھمتا نہیں ہیں اس کے باوجود بھی صرف سہنا کے ساتھ کانگریس گئی یہ خلاصہ اشوک چوانڈ نے کیا ہے جو بہت بڑا خلاصہ ہے مہراشت کی سرکار میں اور میں آپ کو بتاؤں اس سے ایک بات اور لگ رہی ہے کہ اشوک چوانڈ بول رہے ہیں کوئی عام کارے کرتا نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کانگریس کا ایک دھڑا ایسا ہے جو ان سے سکت ناراج ہے اور وہ کبھی بھی اس سے ٹوٹ کر الگ ہو کر میں تو کہہ رہا ہوں کئی بھاجپا کے ساتھ نہ مل جائے تو یہ بہت بڑا ایک پریورتن ہے اندر اندر بہت ساری ویدروہ چل رہا ہے جب سے یہ بدنامی ہوئی ہے مہراشت سرکار کی ڈرگ مافیاوں کو لے کر کے کس طرح سے انہوں نے بچاؤ کیا کس طرح سے بولی وڈ والوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے کس طرح سے یہ بولتے ہیں سنجے راؤت اتنا سینئر لیڈر ہے سیب سینہ کے اس کو کہتے تھے جی یہ پروکتہ ہیں بہت دبنگ وہ دبنگئی کی دبنگئی دیکھ لو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر مددے کے لیے نہرو جی جمعہ دار نہیں ہے لو جی یہ بھارت کے اتیاز میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ کوئی گیر کانگریسی نہرو جی کو کلیر ایس دے رہا ہے کہ کشمیر مددے میں ان کا رول نہیں ہے بھئیہ ان کا رول نہیں ہے تو اور کس کا رول ہے جب راجہ حری سنگھ نے یہ سمجھوتا کر لیا ہمارے بھارت کے ساتھ اور انہوں نے یہ سمجھوتا کر کے یہ کر لیا کہ بھئی جو ہے یہ ایک تھا اسٹرومنٹ آف ایکسیشن اس کو سمجھوتا کیا راجہ حری سنگھ نے بھارت سرکار کے ساتھ یعنی نہرو جی کے ساتھ اور انہوں نے کہا کہ آپ ہی یہاں پہ سما لیے انہوں نے قبائلیوں کے ساتھ مل کر کے اور وہاں حملہ کر دیا تھا پیوکے پہ تو ملا لیا تھا اس کے بعد ہماری سینہ کچھ ہی گھنٹوں میں پورا پیوکے اور بلٹستان جو آج عویت قبجہ گلگٹ بلٹستان پہ کیا ہوا ہے پاکستان نے یہ انیس سو سہتالیس کے سمجھے میں ہی ہماری سینہ اس قبجے کو کر کے اور ہمارے بھارت کہیں انگو ہوتا وہ لیکن یہ نہرو جی تھے جنہوں نے کہہ دیا بھائی چھوڑ دو چھوڑ دو کوئی بات نہیں اپنی سینہ واپسی بلالو اس کے لیے ساری دیش کی جنتہ اور اتحاس سب جانتے ہیں کہ نہرو جی کے علاوہ اور کوئی جمعہ دار نہیں ہے نہرو جی اگر اس سمیں سینہ کو واپسی نہ بلاتے تو آج یہ سردردی ختم ہوتی اتنے آتنکوادی اندر گھس نہیں سکتے تھے ہمارے سینک جتنے شہید ہوئے وہ اسی بات کے لیے تو ہوئے ہیں کہ بورڈر ایریے میں رکشہ کرنی ہے اور ابھی تو پیوکے اور گلگٹ بلٹستان کو واپس لانا ہے تو سمجھئے کتنا بڑا سردرد یہ نہرو جی کی وجہ سے اس دیش میں رہ گیا اور سنجے راؤت کہتے ہیں کہ اس کے لیے نہرو جی جمعہ دار نہیں ہے کیوں بھائی آپ کی یہ وچار دھارہ پریورتن کیسے ہو گئی کیا سنجے راؤت کے بلڈ میں ایک بھی بوند سمسینہ کا بلڈ نہیں رہا ہے اب سارا کا سارا وہ کانگریسی بلڈ آ گیا ہے کیا وہ روج کانگریس کی سونیا گانڈی کا نام جبکے کھانا کھاتے ہیں کہ ان کے اندر سونیا گانڈی کے گناہ آ گئے ہیں کہ وہ نہرو جی کا ہی گنگان کرنے لگے اب ان کو سونیا جی اچھی لگ رہی ہے اب ان کو جو ہے راحل گانڈی پردھان منتری کے لائق دکھنے لگا ہے اور نہرو ان کو اتحاس کا نیتہ دکھنے لگا ہے کہ جنہوں نے دیش کے لیے بڑا تیاغ کیا ہے سمسینہ کے سنجے راؤت میں یہ پریورتن ہے یہ سارے سمسینک میں آپ کے چینل کے مادیم سے سمسینکوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سمسینکوں اپنے اندر کا شیر جگاؤ جو بالا صاحب تھاکرے نے پیدا کیا تھا کہ آپ کے سنجے راؤت کیا بیان دے رہے ہیں آپ کے ادھم تھاکرے کیا کر رہے ہیں ان کی ستہ میں ہو کیا رہا ہے کہ اگر کوئی ایک غلط کام آپ کر رہے ہو ٹھیک کام آپ کر نہیں دے مندر آپ کھول نہیں دے باقی کسی پر آپ بول نہیں دے تو سنتوں پر اتیچار کرتے ہو ایک پترکار دیش بھکت ہے اس پر اتیچار کرتے ہو اور سارا کا سارا آپ نے اس کا کانگریسی کرن کر دیا ہے تو سمسینکوں جاگو کھڑے ہو جاؤ اور اب سمیں ہے نہیں تو آپ کو اتحاس یہ یاد کرے گا کہ مہاراشت کی حالت خراب کرنے والے اور اس کا کانگریسی کرن کرنے والے ہندووں کا اپمان کرنے والے سنتوں کی وہاں پر اتیچار سنتوں کے اوپر کرنے والے کیونکہ دو گھٹنا ہو گئی ایک تو پالگھر کی لیکن ہم سادوی پرگیا کی بات بھول گئے تھے وہ بھی یاد ہوا کہ کس طرح سے مہاراشت کی بھومی میں ہی ہوا اور کیسے کیسے پولیس کمیشنر انہوں نے بٹھا رکھے کہ جنہوں نے ہمارے ایک سینہ کے جاباج کرنل اور ہمارے سادووں کے ورد جنہوں نے سڑی انتر کیا انہی کو آپ نے اچھے پدو پر بٹھایا تو سیو سینہ کے لیے یہ آتمنتن کا سمیں ہے آئیے اور اس کے ورد کھڑے ہوئیے کیونکہ یہ تو جو بولتا ہے اس کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیتے ہیں سیو سینہ والوں کو شاید یہ بخص دیں لیکن جو سچ ہے وہ سامنے آ چکا ہے کہ کانگریس بھی ان سے دکھی ہے سارے ان کے الائنس چاہے وہ ان سی پی بھی ہے وہ بھی ان پر وشوات نہیں کرتا ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ اب جلدی سے جلدی جیسے آپ نے بتایا کہ سرکار گرنے والی ہے اور دوسری طرح ایک سرکار آئے گی تاکہ وہاں پر سچ ساسن ہو بہت بہت دھنے بات کی آگئی جی آپ کا بہت بہت دھنے بات